اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رمضان میں جب جبریل اسلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ اور زیادہ سخوت کا مظاہرہ کرتے تھے آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے جبریل اسلام ہر رات کو آتے تھے ہر دن آتے تھے اللہ کے نبی اسلام کو قرآن پر آتے تھے فَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْ مِنَ الرَّيْخِ بِالْمَرْسَلًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلی ہواوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں تو اس روایت سے جہاں بہت ساری چیزوں کا پتا چلتا ہے وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان آنے کے بعد ایک شخص جس طرح سے روزہ دار بنتا ہے نمازی بنتا ہے پرہزگار بنتا ہے ایسے مالی اعتبار سے بھی اس کے ہاتھ لمبے ہونی چاہیے مالی اعتبار سے بھی اس کے اندر سخاوت آنی چاہیے مالی اعتبار سے بھی وہ لوگوں کو نوازے لوگوں کو دے اور اسی حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو نوازتے تھے اس کی تشوید ہی گئی ہے جیسے کھلی ہوئی ہوایں ہوایں جب چلتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ سامنے کس کا گھر ہے کس کو آکسزن پہچانا ہے وہ بلہ تفریق سب کو باٹھتی ہیں تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جب عطا کرنا شروع کرتے تھے دینا شروع کرتے تھے تو کوئی بھی آگیا سب کو نوازتے جاتے تھے اور یہ خصوصی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں ہوتی تھی اس لئے ہمیں بھی رمضان میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے امام نوی رحم اللہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے کئی فوائدیں انہی میں سے ایک ہے کہ ہمہ وقت سخاوت سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے اس پہ اُبھارنا چاہیے اور اسی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رمضان میں سخاوت بڑھ جانے چاہیے رمضان میں فیازی بڑھ جانے چاہیے رمضان میں ہمارے ہاتھ اور لمبے ہونے چاہیے رمضان میں اگر راترہ نے ہم کو نمازہ ہے تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو دینا چاہیے بہت سارے لوگوں کا بھلا کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ سخاوت سمراد فرض زکاة نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ لوگ رمضان ہی میں زکاة نکالتے تھے رمضان ہی میں زکاة نکالنے کے تصور ان کے یہاں نہیں تھا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سب رمضان ہی میں زکاة نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے جب یہ فوائد ہم بتلاتے ہیں عطا کرنے کی نمازش کی سخاوت کی تو لوگ اس کو وہاں سے لے جا کے جوڑ دیتے ہیں جو فرض زکاة دیا تھی تو فرض زکاة کے علاوہ یہ سخاوت مراد ہے یہ فرض زکاة کی بات نہیں ہو رہی فرض زکاة کے علاوہ اس کو چھوڑ کر باقی جو سخاوت کا مظاہرہ ہوتا تھا لوگوں کو نمازنے کی بات ہوتی تھی اس کا ذکر ہے اس حدیث میں اس لئے رمضان کے مہینے میں صرف اس بات پر اقتفاہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری جو زکاة فرض ہے اس کو ہم نے دے دیا اس کے بعد ہاتھ روک لیں بلکہ اس کے بعد بھی لوگوں کو نمازنے چاہیے اسی طرح رمضان میں اگر کسی کا مال نساب تک نہیں پہنچتا ہے اور زکاة اس پر فرض نہیں ہوتی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اب تو میرے لئے چھٹی ہے اب کچھ دینے کی ضرورت نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں جتنا بھی ہو اتنا اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے ایک خجور بھی اگر کوئی صدقہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خجور بھی اگر کوئی صدقہ کرے تو قیامت کے دن وہ بہت بڑی مقدار میں ہمارے لئے عجر ہو جائے گا اس لئے جس پر زکاة واجب نہیں ہے وہ بھی خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ درنہ بڑھ جائے بلکہ جتنا بھی توفیق ملے خرچ کرنے کی کوشش کرے اور اگر واقعی کسی کے ایسی حالت ہوئے کہ وہ کچھ بھی نہیں خرچ کر سکتا یعنی مالی اعتبار سے کچھ بھی دینے کی حیثیت نہیں ہے تو بھی صدقے کے اور جو راستے ہیں اس پر عمل کرنا چاہے جب آدمی مالی صدقے دینے سے آجز ہو تو جو دوسری نویت کے صدقے ہیں اسے زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے کسی کو کوئی اچھا کام بتا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے تو اگر سیٹھ لوگ چندہ دے رہے ہیں سب کو پیسے دے رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے علمی صدقہ ہے تو علم پہنچانا لوگوں کو بتانا یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے کوئی غلط کام کر رہا اس کو روک دینا یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے کسی کو اچھی کام کا حکم دے دینا اس کی رہنوائی کر دینا یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے تو یہ چند باتیں تھیں رمضان میں سخاوت کے حوالے سے صدقات خیرات کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جائے کرتی تھی اور وہ جو حدیث ہے اسی کے حوالے سے امام نبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وَمِنْحَ زِيَادَتُ فِي رمضان کہ رمضان میں سخاوت زیادہ ہونی چاہیے یعنی فیاضی زیادہ ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمی سب کو اس پر عمل کرنے کی